ملی رحمان ورحمد اسلام علیکم شاہین بیزنس آئیڈیاز آپ کے لئے روزگار کے بارے میں نئے نئے ویڈیوز لاتا رہتا ہے تو اس لئے اگر آپ کو ہمارے چینل پسند ہے تو پھلی اس کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بل آئیکان پر ضرور کلک کرے تاکہ روزگار کے معاملے میں نئے نئے ویڈیوز آپ تک ملتی رہے آج کی ہمارے جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ترقی دینا ترقی دینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے زندگی میں سوئنگ کرنا سیکھنا ہے سوئنگ کرنا سیکھیں سوئنگ وہ چیز ہے جس طرح کرکٹ کے میدان میں بالر بال پینکتا ہے اور سامنے والا یا اس کی زندگی اس کا سامنے کڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں بیڑھ ہے اور وہ آپ کیوں پر چکا نہ مارے وہ فلیر آپ کیوں پر چکا نہ مارے اور آپ اپنا بال کو سوئنگ کر کے اپنے آپ کو بچائے تاکہ آپ کے لائف چکے مارنا شروع نہ کر دیں یعنی چکے جب آپ کے لائف مارنا شروع ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے انسان ہی بیزتی ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ لائف میں جو پیسو کے معاملے میں اپنے اخراجات کے معاملے میں اور اپنا زندگی گزارنے کے معاملے میں دنیا یا حالات انسان کو بتر سے بتر کر دیتا ہے تو اس سے بچنے کے لئے اپنے زندگی کو بہتر کرنے کے لئے جب آپ سوئنگ کرنا سیکھتے ہیں وہ سوئنگ کرنا کا مقصد میں آپ کو بتا دو اور طریقہ بتا دو کہ یہ لائف سوئنگ کیا ہے لائف سوئنگ یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کرتے ہیں آپ دکاندار ہیں آپ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں یا آپ کوئی بھی آپ جاب کرتے ہیں نوپری کرتے ہیں تنخواہ لیتے ہیں اس میں آپ کا سوئنگ بہت زیادہ ضروری ہے اور وہ سوئنگ یہ ہے کہ پرس کرے اگر آپ کو میں یہ مثالیں دیتا ہوں تو آپ کو سمجھ جائے گا کہ لائف میں سوئنگ کیا چیز ہے سوئنگ ایک ایسا چیز ہے کہ پرس کرے اگر آپ کسی جگہ نوکری کرتے ہیں اور وہ نوکری میں آپ جس سے سیلری لیتے ہیں وہ آپ میں کوئی پوائنٹ موجود ہے کوئی نہ کوئی آپ میں ایک پوائنٹ موجود ہے جو وہ آپ کو وہ مالک آپ کو پسند کرتا ہے یعنی آپ ڈیوٹی بہت اچھی طریقے سے ادا کرتے ہیں یا آپ اس کے مال اور اس کے جو جائیداد وغیرہ اس کا جو اسازہ ہے اس پہ آپ بہت خفا ہوتے ہیں یعنی آپ اس کو اپنا جائیداد سمجھتے ہیں کہ یہ یعنی غیر نہیں آپ اس کو خود اپنا جائیداد وغیرہ سمجھتے ہیں اور اس پہ آپ دیان زیادہ رکھتے ہیں اور تیز رہا وہ مالک وہ سوچتا ہے کہ یہ بندہ میرے لیے پیسے زیادہ کماتا ہے محنت زیادہ کرتا ہے ایسے بہت سے یعنی آپ کے نوکری میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو آپ کا مالک آپ کو پسند کرتا ہے اور اس وجہ سے آپ ادھر مضبوط ہے اور اس میں پھر ترقی آپ کی چلتی رہتی ہے ایک ہی پوائنٹ پہ مالک آپ کو کونہ نہیں چاہتا اگر آپ کل اس کو کہتے ہیں کہ میں نے جانا ہے تو وہ آپ کا جانے کا جو سوچ ہے بچاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یار میں آپ کو زیادہ دوں گا میں یہ کروں گا میں آپ کے لئے وہ کروں گا آپ مجھے چھوڑ کے مت جائیے اسے کہتے ہیں روزگار میں یا نوکری میں سونگ نوکری میں سونگ روزگار کی سونگ کیا ہے اگر آپ دکاندار ہے یا آپ کچھ بھی پیکٹری کا مالک ہے یا آپ کچھ بھی کرتے ہیں تو اس کا سونگ اب کیا ہے اس کا سونگ یہ ہے کہ آپ کا روزگار بہتر سے بہتر کرنے کا آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایک موقع ہے کوئی نہ کوئی ایک چیز ہے اور کوئی بھی روزگار جو کر رہا ہے وہ ایک ہی کوئی نہ کوئی پوائنٹ ہوتا ہے جو وہ چلا رہتا ہے وہ پوائنٹس میں آپ کو چند بتا دیتا ہوں بعد میں آپ کو سمجھ جائے یعنی جو بندہ جہاں پر روزگار کرتا ہے وہ ایک اس کا جہاں پر بیٹھا ہوا ہے وہ جگہ ایسا ہے کہ وہاں پر آپ کوئی بھی کام کرو تو وہ چلے گا یعنی چوک ہے یعنی وہاں پر رش زیادہ ہے یعنی وہاں پر یہ چیزی زیادہ موجود نہیں ہے اور آپ کے مقابلے میں کوئی بندہ نہیں ہے اسی کو سونگ کہتا ہے یا آپ اپنا روزگار میں آپ کے پاس ایسا ویرائٹی یا آپ کے پاس ایسا کوئی چیز ہے جو دوسرا آدمی کے پاس نہیں ہے اور لوگ مجبوراً آپ کے پاس آتے ہیں یعنی جس طرح کپڑوں کے یادہ تر لیڈیز کے کپڑوں میں نئے نئے کپڑے اور ڈیزائنز نکلاتے ہیں اور آپ ایسا کوئی چیز حاصل کر لیتے ہیں لے کے آتے ہیں کوئی نہ کوئی ایک سیزن بھی آپ نکل دے لیکن لوگ اس کو ڈونڈون کے جب لے کے آنے لگتا ہے لیکن آپ نے اس میں پیسہ کمایا ہوا ہوتا ہے یعنی نیا چیز آپ نے لے کے آیا لوگوں نے بعد میں لے کے آیا لیکن آپ کے لانے تک آپ نے اس میں جتنا پیسہ کمایا ہے وہ آپ کے لیے بہت ہے تیسرا پوائنٹ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پرس کریں بہت سے چھائے والے ہیں چھائے والے بہت سے ہیں جو پتی بیجتے ہیں کوئی نہ کوئی ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جس کا پتی بہت زیادہ مارکیٹ میں بکھتا ہے وجہ کیا ہے اس کا وجہ یہ ہوگا یا تو اس کے پاس ایک نمبر پتی ہے یا اس کا ریٹ کم سے کم ہے بہت زیادہ کم ہے یا ایسا کوئی اور اس کا چھائے کا ذائقہ یا چھائے کا کلر لوگوں کو پسند ہیں اور وہ اسی معمولی سے فائنٹ کی وجہ سے وہ اپنا بیزنیس کو وہ قابل کیا ہوا ہے اور وہ چلا رہتا ہے اسی کو کاروباری سوئنگ کہتا ہے کاروباری سوئنگ کے بہت سے ایسے طریقے ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی کا بیزنیس اگر چل رہا ہے اگر آپ اس میں دیکھنا ہے آپ اگر اس کی اوپر ترجیح دے اور اس کی طرف اگر آپ اس کی اوپر دیہان دے یا آپ اس کا معلوم کریں گے تو کوئی نہ کوئی ایک ایسا پوائنٹ ہوگا اس کا جسے سوئنگ کہتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اپنا جو اس کا جو روزگار ہے وہ معمولی سی ایک بات پر اس کا چل رہتا ہے خدا حافظ